محشت کے وسطہ میں کشیدگی کا ذمہ دار کون؟ ڈانرڈ ٹرمپ کا حیران کن بیان سامنے آ گیا سو سنار کی ایک لہار کی اسرائیل کے پید ارپے حملوں کے جواب میں ایران کی ایک حملے سے پورا مغرب تل ملا اٹھا ایرانی حملے نے ایک بار پھر اسرائیل کے دفاعی نظام کو نیز تو نابود کر کے رکھ دیا امریکہ بھی بوکلاہٹ کا شکار ہے اور دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے ایسے میں سابق امریکی صدر ڈانرڈ ٹرمپ کا بھی حیران کن بیان سامنے آ گیا سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈانرڈ ٹرمپ نے مشیق کے وسطہ میں کشیدگی کا ذمہ دار امریکی صدر جو بائیڈن کو قرار دے دیا اپنے ایک بیان میں ڈانرڈ ٹرمپ نے بائیڈن انظامیہ کو مشیق کے وسطہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے دنیا کو آگ میں دھکیل دیا ہے دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے اور یہ قابو سے باہر ہو رہی ہے سابق امریکی صدر نے مزید کہا کہ مشیق کے وسطہ کی جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے صدر منتخب ہوا تو خطے سے جنگ کا خاتمہ اور مشیق کے وسطہ میں امن بحال کراؤں گا ٹرمپ نے تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارے پاس جو بائیڈن کی صورت میں ایک غیر ذمہ دار صدر ہے اس وقت امریکہ کے پاس کوئی قیادت نہیں ملک بغیر قیادت کے چل رہا ہے یاد رہے کہ ایران کے سخت رد عمل کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے ایران جواب کے لیے تیار رہے انہوں نے اپنے بیان میں اسرائیل کی ہر سطح پر مکمل حمایت اور اسرائیلی دفاع کے لیے ہر قدم اٹھانے کا اعلان کیا تھا